اسلام علیکم ایڈ کلاس کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ صاحب بچے خیریت سے ہونکے دعا ہے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے ہمزوری بان میں رکھیں لاشاں ہم نے پڑھا جو 1965 کی 1965 میں جنگ ہوئی اسے کچھ اثرات ہوئے تھے وہ کیا تھے کہ وہ شنگ میں مسلمانوں نے آپس میں جوبین کی اقلافات کے اقلافات کے ان سب کو بلا کر وہ سب ایک ہو گئے تو اس کے بعد اس وقت جو صدر تھے وہ جنرل ایوب خان تھے اور انہوں نے معاشی ترقی کے لیے ایکانومی کے ڈیویلپمنٹ کے لیے کچھ اقدامات کیے اس میں سے کچھ تھے ذریعی شعبے پر توجہ دی سنتی شعبے پر توجہ دی اور تعلیمی اور سماگی شعبوں میں بہتری کے لیے توجہ دی اب اس نے جو ذریعی شعبے پر توجہ دی وہ اس حوالے سے تھی کیونکہ صدر جنرل ایوب خان کو اس بات کا جب پتا چلا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ زیادہ تر انحصار جو کرتا ہے وہ زراعت پر کرتا ہے تو اس لیے پھر اس نے زراعت پر زیادہ توجہ دی کہ جو زمین تھی جو جاگیردار تھے جن کے پاس زیادہ زمینیں تھیں اس بات پر اس نے حد لاغو کی کہ یہ ایک زمیندار جو ہے یا ایک جاگیردار جو ہے وہ اس حد تک زمین اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ زمین اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور اس نے جو مزارے رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ اپنی زمینوں پر کچھ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اپنی زمین کی دیکھوال کرنے کے لیے تو ان کو مزارے بولتے ہیں تو اس نے کچھ زمین جو تھی ان مزاروں میں تقسیم کی اور اس کے ساتھ کسانوں کو اچھے بیج منگوا کر دیئے جن کی وعیہ سے اچھی کشتکاری ہو سکتی تھی جو کیمیائی خادوں تھی ان کا استعمال بڑھا دیا گیا پانی کا نظام اچھا کیا گیا جہاں بار نہری نظام نہیں تھا وہاں بار نہریں بنوائیں گی ڈین بنوائیں گے تاکہ زراد کو اچھا زیادہ پانی مل سکے اچھے کھادیں مل سکیں زیادہ اچھے بیج مل سکیں تاکہ زراد میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو سکے پھر اس نے سنتی شعبے پر توجہ دی سنت ہوتا ہے انڈسٹریل مطلب کچھ فیکٹرییں بنوائیں گی کچھ کھار خانے بنوائیں گے سنتی برامدات میں اضافہ ہوا چھوٹی سنتوں کو ترقی دی گئی سنت کاروں کو ٹیکسوں اور خام مالگی درامدات پر چھوٹ دی گئی ٹیکنیکل ٹریننگ کا انتظام کیا گیا بیرونی سنوائے کاروں کو ملک میں سنوائے کاری کی ترقیب دینے کے لیے انویسٹمنٹ پرموشن بیورو کا قیام عمل میں لائیا گیا سنتی شعبوں کے مدد کے لیے سائنسی تحقیق میں اضافہ کے لیے پاکستان کانسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا قیام عمل میں لائیا گیا نائنٹین سکسٹی ون میں پاکستان انڈسٹریل ڈیویلپنٹ پینک کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کا مقصد سنتوں کی تحقیق کے لیے تبید اور قلیل مدد کے لیے قرضے دینا تھا پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ انڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لائیا گیا جس نے سٹیٹ پینک آف پاکستان کی مدد سے سنتوں کی مالی مدد کی ایکسپورٹ بانڈ سکیم کا بھی آغاز کیا گیا مطلب اس نے زراعت کے حوالے سے بھی بہت سارا کام کیا سنتی حوالے سے بھی اس نے بہت سارا کام کیا اور اس کے بعد اس نے تعلیمی اور سماجی لحاظ سے بھی بہت سارا انتظامات کروائے جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بھی اصلاحات لائی گئیں سکولوں کے لئے نیا نصاب نیا سلیبس ہوتا ہے جو ہمارا وہ بنایا گیا نئی درسی کتب کی چھپائی عمل میں لائی گئی مختلف صبحوں میں ٹیکسٹ بوک بورڈ کا قیام عمل میں لائی گیا نئے سکول کھولے گئے ملک میں نئے کارجوں اور یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لائی گیا سماجی شعبہ کی ترقی کے لئے عبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لئے فیملی پلاننگ کا پروگرام اتعارف کروایا گیا جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ملکی ترقی میں اضافہ ہوا اور آج بھی معاشر ترقی کے لحاظ سے یوب خان کا دور مسالی دور سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور میں بہت سارے ایسے کام کیے جو کسی بھی بات میں آنے والے کسی صدر نے نہیں کام کروایا گیا اس لئے اس کا جو دور تھا وہ بہترین دور تھا اس نے اپنے دور میں بہت سارے کام بھی کروایا جیسے کہ ہم ریڈ کر چکے ہیں کہ اس نے ذرا کے حوالے سے ذریع شعبے میں کتنا اس نے کام کیا پیرہ سنتی شعبے میں کتنا کام کیا تعلیمی اور سماجی شعبے میں اس نے کتنا کام کیا تو اس لئے اس کا جو دور تھا وہ بہترین دور تھا اور اس کے جیسا دور دوبارہ کسی بھی سیاستدان یا حکمران کے ہوتے ہوئے نہیں آیا تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سٹیڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں سے اس لیڈنگ میں سے آپ کی ایم سی کیوز بنائے جائیں تو اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لیجئے گا اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ